ایمکیم کے وفد نے لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے ملاقات کی ہے میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ ایمکیم حکومتی حلیف سے پہلے پاکستانی ہے اب زیادہ وقت نہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ پھر قوم آپ سے سوال کرے گی خوف آتا ہے کہ اب ہم مل کر اس ملک کو کیسے ٹھیک کریں گے آمیر خان نے کہا کہ ملک کے لیے جو بہتر ہوگا وہی فیصلہ کریں گے میں نے آج ایمکیم کے وفد کو یہ گزارش کی ہے کہ آپ اس حکومت کے حلیف تو ضرور ہیں کوئی اس میں حلیف نہیں ہے حلیف آج کا حلیف کل کا مخالف ہوتا ہے کل کا مخالف پرسوں کا حلیف ہوتا ہے یہ سیاست کا حصہ ہے آپ کو آج پہلے پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا اور اس کے بعد حلیف بن کر سوچنا ہوگا بگرنا میں سمجھتا ہوں کہ قوم آپ سے ہمیشہ اس کا سوال کرے گی تو وقت زیادہ نہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا اور دن رات ٹیکسوں کی برمار اور بجلی کے بل گیس کے بل جس کی پاکستان کی چوہتر سارہ تاریخ میں نظیر نہیں ملتی اس سے زیادہ کرپٹ انکومپٹنٹ راشی اور نا آدمت اندیش حکومت کا کبھی تصور نہیں کیا گیا تھا جو ملک کی تباہی ہو چکی ہے عمران نیازی کے ہاتھوں اور اس کی حکومت کے ہاتھوں اور یہ ایسی تباہی ہے کہ خوف آتا ہے کہ یہ اس کو کل اس خداداد ملک پاکستان کو کس طرح ہم ٹیک کریں گے سب مل کر بھی جس طرح کی مشکلات وفاق سے پنجاب میں ہمارے دوستوں کو ہیں ہمیں سندھ میں پیپلز پارٹی سے وہی مشکلات ہیں ہم اسی ظلم اور ستم کا شکار ہیں اور یہاں اس بات پر اتفاق بھی ہے کہ فیوچر میں پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے اور ہم سب مل کر فیصلے کریں بات میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ پاکستان کی معیشت جس طرف چلی گئی ہے اور جو مشکلات ایک عام آدمی کو پیش آ رہی ہیں پراچی کی صورتحال اس سے بہت زیادہ خراب ہے آپ لوگ جتنا شاید سمجھتے ہو یا دیکھتے ہیں اس سے بہت زیادہ تباہ حالی ہے یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے یقیناً اس پر ہمارا میکنسن ہے اور ہم اس میں ہم چکے اتحادی ہیں وفاق کے تو ہم نے وہاں پر بھی اپنی یہ بات رکھی ہے اور اس پر ہم نے اپنی ناراضگی بھی رکھی ہے کہ اس کا ہمیں عوام کی طرف سے بہت مشکلات ہیں ہمیں عوام کے اندر جاتے ہیں عوام کے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے تو یہ مہنگائی اب ناقابل برداشت ہو گئی ہے